ایسے پیسنوں کی ہم حصہ نہیں ہوں گے جو بلوچستان کے دو کروڑ عوام کی مفاد میں نہ ہو فسٹ فیز جو ہوا تھا اس فسٹ فیز میں کسی چھروائے کو فائدہ نہیں ملا کسی سٹیڈنٹ کو فائدہ نہیں ملا پروڈجنٹ جناب اگر یہ گوادر نہیں ہوتا سیپے کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا لیکن یہاں سے گوادر کے سٹیڈنٹ چائنہ میں نہیں گئے ہزاروں کی تعداد میں سٹیڈنٹ پنجاب سے گئے گوادر کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا گوادر کے لوگ ابھی بے روزدار ہیں وہاں ٹھینے کے لئے کسی بندے کو نہیں بیجا ہوتے رہتے ہیں خلقی طرف لوگ جاتے رہے سیپے کا جب معاملہ شروع ہوا تو بلوچستان کے عوام کی ایک بہت بڑا دیرینہ امیت تھا کہ سیپے بننے کے بعد بلوچستان کے عوام کی تقدیر بدل سکتی جو معاہدہ ہوا جو کنڈیشن رکھی گئی تو وہ تمام اس وقت شروع ہوا جب فیفٹی سکس بلین ڈالر کا معاہدہ ہوا جنرہ سپیکر سار ایسے ایم پروجیکٹ جو پورے بلوچستان کی تقدیر بدل کر سکتا ہے بکھولے یہاں کے حکمرانوں کے فسٹ فیز تو سیم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ فسٹ فیز گیا ابھی سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو رہی ہے وہ فسٹ فیز کا ہمیں کوئی حساب دے دے فسٹ فیز سے اس بلوچستان کو اس سرزمین کو اس دردی کو کیا ملا صرف پکیر کالونی میں ایک پرامری سکول ملا اس میں نو ہزار سولہ ہزار میگا وات بجلی ہیں صادق صاحب جو ابھی کہہ رہا ہے کہ فیپٹی فارٹ ڈگری پہ لوگ وہاں مر رہے ہیں ہمیں ایک بجلی کے کمبے وہاں وہ کمبے جو آٹھ سو میگا وات برداشت کرتے ہیں ہمیں ایک کمبے بھی لگائے نہیں دیے گیا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں سیم صاحب بجائے کے ایسے جلدبازی میں وہ بلوچستان کے تمام اسٹک اولڈر کو لے کے جو اس اسمبلی میں موجود بھی نہیں ہیں وہ سیمینار کرتے وہ رکشاب کرتے وہ اسے لوگوں کو اکٹے کر کے چونکہ اس کی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے بلوچستان کی وسیطر مفاد ہے آپ ایک بڑے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور اتنے معاہدے میں لوگ چھوٹے سی ایک کیبین لوگ اگر بنا ہیں اس جلدبازی میں سے نہیں کر سکتے اور سی پے کی معاہدے کے لیے سیکنڈ پیس فسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جو فسٹ پیس میں جو بلوچستان کو جو لقصان دی گئی پیسے جو حضم کیے گئے پیسے برباد کیے گئے پہلے اس کا حساب کیا جائے پھر سیکنڈ پیس کو آپ شروع کریں بلوچستان کو یتیموں کا سرزمین بنا کے جلدبازی میں ہم فاس کر رہے ہیں میں ایک چیزہ آپ کو بتاؤں سیم صاحب مجھے بہت حکمرانی تو کر رہے ہیں پنجاب بالدستی کر رہا ہے مبارک کتنے سالوں سے کر رہا ہے کی پی کے اپنے صوبے کی مفادات کی خاطر لڑ رہا ہے سندھ اپنی مفادات کی خاطر لڑ رہا ہے اور بلوچستان کے لوگ ہم اتنے حد تک تقسیم ہیں اتنے حد تک تقسیم ہیں ہمیں بلوچستان کی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہر جگہ محاضری لگا کے بس جی سر کر کے بلوچستان کو فروح کریں یپی مو کی سرزمی سمجھ کے اتنے بھی ذہمت کر لیتے اپوزیشن والوں کو یہ کافی اس کی دیتے ٹیبل کرتے ایک ہفتے رول بزنس بھی یہ دو دن پہلے دیں گے ہم اس کو سٹڈی کرتے ایک لائے عمل لا کے اس کے بعد ہم چیزوں کو لے کے آگے جا رہے ہیں تو ہم کیسے پیسلے کر رہے ہیں ہم ایسے پیسلوں کی عصہ نہیں ہوں گے اپوزیشن لیڈر بلا جو باتیں کر رہی اپنی جگہ ایسے پیسلوں کی عصہ نہیں ہوں گے جو بلوچستان کے دو کروڑ عوام کی مفاد میں فسٹ فیز جو ہوا تھا اس فسٹ فیز میں کسی چھروائے کو فائدہ نہیں ملا کسی سٹڈنٹ کو فائدہ نہیں ملا پروجیٹ جناب اگر یہ گوادر نہیں ہوتا سیپے کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا لیکن یہاں سے گوادر کے سٹڈنٹ چینہ میں نہیں گئے ہزاروں کی تعداد میں سٹڈنٹ پنجاب سے گئے گوادر کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا گوادر کے لوگ ابھی بے روزگار ہیں وہاں ٹریننگ کے لئے کسی بندے کو نہیں بیجا ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بلوچستان کو تبدیل کریں گے بلوچستان کی معاشی حالت تبدیل ہوگا بلوچستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا ہم نئے چائنہ نئے معاہدہ نئے جدی دور کے تقاضم میں جائیں گے لیکن آج ایک دفعہ پھر اتنی جد بازی میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے اسے کمیٹیاں بہت بنائیں گی آیا یہ کمیٹی ویٹو پاور کر سکتا ہے یہ کمیٹی صرف وہاں حاضری دے گا صرف سیگنیچر کرائے تاریخ گواہ ہے اگر آپ نے یہ بلوچستان کی بلوچستان کے حوام ہوگا اور ان کے دسکت ہوں گے اور ان سے تاریخ پوچھے گا دیکھئے جنرل شکر صاحب